حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بارگاہ میں شاہ ایران کے کچھ لوگ آئے اور ان کی کچھ کنیزائیں بھی آئیں شاہ ایران کی جو ذاتی کنیزہ تھی نوکرانی تھی اسے شاہ ایران کی بیوی نے کہا عمر بن خطاب لی بیوی نو مل کے آویں ذرا تکیں حسن معاشرت کیسا ہے اس کا رین سین کیسا ہے آپ کیا کہتے ہیں خاتون اول پاکستان کی باقی خواتین دو میں یہ اول ہوگئی ہے عجیب گل ہے عجیب بات ہے چلو توڑی گل کر لینے خاتون اول سے مل کے آنا شاہ ایران کی ملکہ کی لونڈی آئی حضرت عمر بن خطاب کی بیوی نے اسے ایک جوڑا توفے میں دیا اور ایک پرفیوم کی شیشی بھی دے دی توفے کے طور پر اے جدو توفے اتھے پہنچے اگلا پھر ود کرنا ہے نا کم اس نے سونے اور چاندی کے جواہرات اور ہیرے اور زیورات حضرت عمر بن خطاب کی بیوی کو توفے میں بیجے خادم لے کے جب چیزیں حضرت عمر کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا ایک ہے انہیں آکھے تو اڑی بیوی نے توفہ پیجے ایسی جواب بچ شاہ ایران دی ملکہ نے توفہ پیجے تو اڑی بیوی نے آپ نے توفے لیلہ اٹھوں ہی اٹھے حسین آل تے صدق کر گئے آپ نے فرمایا ایک کم قدونا شروع ہے ایک کم قدونا شروع ہے توفے آنا لین دین بیوی آکھن لگی حضور اے کوئی غلط کم ہے سرکارنی سنت ہے توفہ لویے دیویے پیار ودن ہے تے اس وچکڑی کا باہت ہے میرا ذاتی مال سی ذاتی میرا جوڑا سی ذاتی میرا پرفیوم سی میں اس کی چاہی دیتا ہے تے اس وچکڑا نقصان ہے آپ نے فرمایا کوئی ذاتی نہیں ہمارا رشتہ کسی سے ذاتی نہیں ہوگا ہمارا رشتہ جس سے بھی ہوگا مصطفیٰ کے نام پہ ہوگا چھنڈے بولے ہو مجمنوں ایک وری فرم ہے سبحان اللہ دا واقع دین لگا آپ نے فرمایا ہمارا رشتہ کسی سے ذاتی نہیں ہوگا جس سے بھی ہوگا خدا مصطفیٰ کے نام پہ ہوگا ہمارا وزیر اطلاعات ہر سال بعد بیٹھ بیٹھ جاتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے اور آکے کہتا ہے پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی ائرلائن خسارے میں ہے میں خسارے جنہا ہوئے تک کہہ کر رہا ہے ایک کوڑاوی پیجنہ پیجنہ اڑا ہے نا سان وزیر آزم صاحب صدر صاحب ایک کوڑاوی دوئے ملک تو پھرے طورتے تے پوری جہاز بک ہو کے جانے پورا جہاز کلے کوڑے بست اگر خسارے میں نہ ہو تو کیا کرے ائرلائن اس بیچاری کا قصور کیا ہے اممانیاں پیٹیاں وستی جہاز بک کونے اتہتے کھوڑیاں وستی جہاز بک کونے آپ حضرات نیچے دیکھ رہے ہیں میں تو انہوں کو ووٹاں تو تے منہ نہیں کی تھا ووٹ تے آگئے دوئے ہو بے شک لینڈ ویج لگ کے دوئے ہو دوئی کم لینڈ ویج لگ کے ہونے ہیں یا یوٹیلٹی سٹور نہ سودا یا ووٹ تھنڈے بولے ہو دوئی کم لینڈ ویج لگ کے ہونے ہیں آج کل ایک اور کامی لینڈ ویج لگ کے ہونے ہیں آٹا بھی آٹا بھی لینڈ ویج لگ کے لوگ لینڈیں اور بجلی نہ بل بھی پلا ہو گئے ایزی لوڈ آلیا نہ اینا کم سوقہ کر چھوڑے ہیں ویسے بل کے لیے بھی لینڈیں لگتی تھی کہ اتنے بڑے بچارے لینڈ ویج کھلنے ہیں کہ پورا سال پانچ سال پھر لینڈ ویج ہی کھلتے رہنے ہیں ووٹ بھی لینڈ ویج لگ کے لینڈیں پھر پانچ سال لینڈ لگے رہنے ہیں انتظار کرنے رہنے ہیں ووٹ آنے والے ہیں تھوڑا سا دیان کرنا مربانی کرنا ذرا آنکھیں کھول کے سٹیمپے لگانا جو ملک اور ملت کا غدار ہے وہ ہمارا وفادار بھی نہیں ہے جو اسلام اور دین کا غدار ہے وہ ہمارا وفادار بھی نہیں ہے ہم ووٹ اسے دیں گے جو اسلام کا بھی رکھ والا ہوگا اور ملک و ملت کا بھی رکھ والا ہوگا اللہ سمجھنے کی توفیق ہے آپ قریب آئے فرمایا اے جڑے توفے پہ جینی اے کتنے نے بیوی آخیہ ترہ دینار دے فرمایا جڑے تینوں آئے نہ او نہ مچو ترہ دینار رکھ لے باقی سارے پیسے خزانے میں جمع کرواد تے بول توں آپ پہ آخ چونکہ توفے تیرے ملک توں ہیں بول توں کہ میں خزانے جمع کرانی آ بیوی آس پہی ادھر بیوی آس پہی آہنیے میں نوی آ کھانا تے آخنا پیسی اگے کون کھلتے ہیں آئے 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 میں نوی آ کھانا تے پھر بھی کم ہوئی جیسی اے ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ اگے عمر بن خطاب کھلتے ہیں بیوی آہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوهوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہو